اگلا سوال ہے کہ کئی ایک ویڈیوز میں اس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ نماز میں سجدہ صاحب کے ایک سے زیادہ سنت طریقے ہیں پلیز ان تمام سنت طریقوں کو مختصراً بیان فرما دیں تاکہ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے دیکھیں میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر جو ہے نا وہ مسئلہ نمبر 92 دیا ہوا ہے سجدہ صاحب کے پانچ طریقے اور کون سے آٹھ مواقع جن کے اوپر سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے کون سے پانچ ایسے مواقع جس کے بارے میں مسکونسیپشن ہے کہ سجدہ صاحب ہے حالانکہ وہ سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے بنیادی حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آکے اسے مغالتے میں ڈال دیتا ہے اور وہ شخص بھول جاتا ہے کہ میں نے تین پڑھی ہیں یہ چار پڑھی ہیں یہ پانچ پڑھی ہیں اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم اینڈ پہ دو سجدے کر لیا کرو اگر تم نے یعنی تین پڑھی ہوئی ہوں گی اور وہ شک کے بعد وہ تو مسلم شیح میں آگے حدیث میں بیان کر دوں گا تو وہ اگر تم نے جو نماز تھی اتنی پڑھی ہوئی ہے تو وہ پھر شیطان کو یہ تمہارے ایکسٹر سجدے ہو جائیں گے وہ شیطان کو ضریل کرنے کے لیے آ جائیں گے اور اگر کام پڑھی ہوگی تو اس کی کمپنسٹیشن اس سے ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو تین یہ چار میں شک ہویا تو وہ دو سجدے نکالے گا نہیں وہ مسلم شیح میں حدیث ہے کہ جس کو شک پڑھ جائے تو وہ یقین پر بنیاد رکھے اور پھر آخر میں دو سجدے نکالے اگر کسی کو شک پڑھ گیا کہ میں نے تین پڑھی ہے یا چار تو یقین کیا ہوگا تین کہ تین تو پڑھی پڑھی ہیں تو تین پر رکھی بنیاد ایک اور پڑھی ساتھ پھر دو سجدے یہ نہیں ہے کہ تین کی جنپسٹیشن دو سجدوں سے ہو جائے گی سر ایک رکوب بھی رہ جائے ایک سجدہ بھی مس ہو جائے رکت رہ گی پوری کی پوری اور نماز ہی نہیں ہوگی تو یقین پر بنیاد رکھنی ہے اگر کسی کو شک ہے کہ میں نے دو پڑھی ہیں تین اور مغرب کی نماز تھی تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے دو ہی پڑھی ہیں ایک اور ملائے اور اینڈ پر سجدہ صاف کر لیں دو سجدے کر لیں اس کی نماز ہو جائے گی اب وہ کرنے کے چار طریقے تو ایسے ہیں جو ہماری کتبے ستہ کے اندر آئے ہیں ان میں سے تین طریقے تو بخاری اور مسلم میں ہیں پہلا طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پورا پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہا کہ دو سجدے کریں وہی پہلا سجدہ کیا پھر جلسہ استرات کیا اس میں اذکار پڑھے جلسہ جو ہے وہ سجود کے درمیان پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر بیٹھتے ہی ساتھ ہی سلام پھیر دیں یہ بخاری اور مسلم میں طریقہ ہے دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اس کے بعد آپ دو سجدے کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ نماز کے دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیرنے کیوں کر کے یہ تین طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں چوتھا طریقہ جو ہے وہ جامعہ ترمیزی میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پڑھیں انڈ تک اس کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہود پڑھ کے دائیں اور بھائی اسلام پھیر دیں یہ چار طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ایک وہ طریقہ جو ہمارے ہنفی بھائی کرتے ہیں وہ نہ نبیل اسلام سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے ایک تابع سے ابراہیم نخی سے ثابت ہے اور وہ یہ روایت بھی پوری پیش کرنے جو گئے نہیں ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے وہ پوری روایت یہ پیش ہی نہیں کر سکتے اس میں الفاظ ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے جنازے میں تو ہنفی دو سلام پھیرتے ہیں جنازے میں ایک سلام ہوتا ہے دائیں طرف صرف جنازے میں دو سلام والی روایت جو ہے وہ ضعیف روایت ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ بھی لکھا ہے اور وہ بھی تابع سے ابراہیم نخی سے اگر کوئی اس کو مانتا بھی تابع کے کال کی وجہ سے تو پورا کال لیں اصل مقصد دو سجدے ہیں ہنفیوں والا جو طریقہ ہے اگر کوئی اس طرح بھی کر لیتا ہے تو ہو جائے گا باقی بہتر یہ کہ آپ پہلے چار طریقوں کے اوپر یہ عمل کریں یہ یعنی ایک سب سے آپٹیمل چیز ہے اچھا اس میں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ انسان سجدہ صاحب کرنا بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ باہر بھی نکل گیا ہے باہر جا کے آپ کو یاد ہے واپس ہیں سجدہ صاحب کر لیں نماز کے کافی دیر بعد آپ کو یاد ہے کہ میں نے وہ جو فرض پڑھے تھے اس کی ایک رکعت کام رہ گی تھی جیسے کہ لوگ امام کے ساتھ اسلام پھیر دیتے ہیں بعد میں یاد آتا ہے یاد میری تو رہتی تھی ادھر ہی کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھیں دو سجدے کریں نماز ہو جائے گی ایون آپ نے بیشک گفتگو بھی کیو بخاری مسلم میں حدیث مجود ہے نا نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ زہر یعصر کی نماز تھی چار کی وجہ دو رکعتیں پڑھا دی سلام پھیرا تو آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو ایک صحابی آیا ہے اس نے کہا یاد صلی اللہ علیہ السلام یہ نماز کام ہوگی یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا ہے نہ نماز کام ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں یعنی آپ کو یہ کنفرم تھا کہ میں نے پوری چار پڑھی ہیں تو یہ جو علمِ غیب اور یہ سارے عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کدھر گئے اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے میں بھولا بھی نہیں ہوں اوورلوک ہوگی چیز پھر آپ نے فرمایا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے سب نے کہا یاد صلی اللہ علیہ السلام صحیح کہہ رہا ہے تو آپ علیہ السلام واپس آئے دو رکھتے ہیں اور پڑھی سعیدہ صاحب کیا یعنی شروع سے نہیں پڑھی پھر اور اس حدیقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پانچ رکھتے پڑھا دی زور کی سلام پھر آیا تو سب نے کہا یاد صلی اللہ علیہ السلام آپ نے پانچ رکھتے پڑھی ہیں آپ فرمایا ہے اچھا آپ نے اسی وقت دو سعیدے کیے کیونکہ وہ پانچ تو پہلے ہی فالتو تھی اب عورتوں ملانی نہیں یہ جو انفی کہتے ہیں ایک اور ملا کے اس کو ایون کریں غلط ہے یہ بھی بخاری مسلم کے خلاف کوئی اونٹرے اونٹتے رہی کونسی کالسی دی اس میں الفاظ ہے آپ نے اسی وقت دو سعیدے کیے اور سلام پھر کے آپ فرمایا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک دہا مسجد میں آگئے اور فوراں مسجد سے باہر نکلے صحیح بخاری میں دیس ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم واپس آپ اس حال میں ہیں کہ آپ کی مبارک ظلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا آپ فرمایا ہے میں جنبی تھا مجھے غسل یاد نہیں رہا تو میں غسل کرنے گیا تھا تو سر یہ چیزیں یعنی ان ساری چیزوں کے بعد آپ کو نبی الاسلام ایک ایک نارمل انسان نظر آتے ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی آئیڈیلیزم کی بات ہو رہی ہے نبی الاسلام اگر نارمل نہیں ہوں گے ہمارے لئے رول مارڈل نہیں ہوں گے